آپ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھے ہیں گاڑی کے اندر کافی گرمی ہے آپ نے ایسی آن کرنا ہے تو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس آٹو والے بٹن کو پریس کر لیجئے پریس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر ٹچ کر لیجئے اور آپ دیکھ رہے ہیں فین کی سپیڈ آٹومیٹیکلی ایڈجیسٹ ہو رہی ہے اگر کسی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے لیکس پیس ٹھوڑی سی اور زیادہ چاہیے تو میں یہاں سے ایک لیچ کو اس طریقے سے پریس کروں گا اور پورے کے پورے اس بینچ کو پیچھے موو کر لوں گا اور اب ذرا میری لیکس پیس یہاں پر آپ دیکھیں تو تقریباً سات سے آٹھ ہنچ سپیس ہے اگلی سیٹ میں اور میرے نیز کے اندر اتنی لیکس پیس اس وقت تقریباً تقریباً آپ کو جو بڑی ایسیو ویز جیسا کہ ٹویوٹا لینڈ کروزر وغیرہ اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر آپ کو تقریباً اتنی لیکس پیس ملتی ہے دوہزر تئیس کے اس مہنگائی کے دور میں کیا آپ ایک ایسی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں جس کی فیول ایوریج آرام سکون سے پچیس سے تیس کلومیٹرز کو آ لیٹر ہو فیچرز کے لحاظ سے وہ گاڑی بڑی گاڑیوں کو یعنی سیڈانز کو پیچھے چھوڑتی ہو سیفٹی کے لحاظ سے موڈرن ہائی ٹیک فیچرز کے لحاظ سے وہ گاڑی آرام سکون سے بڑی سیڈانز کو پیچھے چھوڑتی ہو تو آج کی ویڈیو کو آپ کمپلیٹ دیکھیں گا کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو چھ سو ساٹھ سی سی جیپنیز ایک اس طرح کی گاڑی دکھانے جا رہا ہوں جس کی فیول ایوریج نہ صرف پچیس سے تیس کلومیٹر ہے بلکہ اس گاڑی کے اندر جو فیچرز ہیں پاکستان کی کرولا، ٹیوٹا ییریس یا ہونڈا سیوک وغیرہ کے اندر بھی آپ کو نہیں ملتے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا مٹسو بیشی ایک ایکس 2019 کا موڈل یہ گاڑی یہاں سیگل موٹر سپورٹس راولپنڈی جیٹی روڈ پر موجود ہے اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کی انفرومیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیگل موٹرز یا سیگل موٹر سپورٹس دونوں ہی برانچز کے نمبرز آپ کو سکرنڈ پر دیا گئے ہیں چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں بات کرتے ہیں بچس سے پہلے میں اس کو انلوک کرتا ہوں اور اس کے ہیڈ لیمس کو آن کرتا ہوں سٹارٹ کر لیتا ہوں گاڑی کو اور پھر ہم اس کے بارے میں کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات اوکے جی تو گاڑی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ہیڈ لیمس کر لیتے ہیں اس کے آن ساتھ ہی ہم ہیزر لائٹ سوچ کو آن کر لیتے ہیں سو ایکسٹیریئر کی اگر بات کرتے چلیں تو اس گاڑی کے اندر بہت سارے موڈرن پیچرز ہیں سب سے پہلی چیز تو ہمیں کمپلیٹ ایلی ڈی لائٹس ملتی ہیں چاہے وہ اس کے ڈی آر ایلز ہوں چاہے وہ اس کی لو بیمز ہوں یا ہائی بیم ہو کمپلیٹلی فرنٹ پر ایلی ڈی لائٹس موجود ہیں پاگ لیمپس ٹرن انڈیکیٹرز یہاں پر ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کی فرنٹ سائٹ پر ہمیں پارکنگ سینسرز کی فسیلیٹی بھی مل جاتی ہے جو کہ نارملی کرولا کے اندر بھی نہیں آتی ہے گویل بہت خوبصور ڈارک رے کلر کے کمبینیشن میں ڈیزائن کی ہوئی ہے بمپر کا کمبینیشن بیسی کری گلاوسی سیلور ہے اور اوپر آپ کو بلیک کا کمبینیشن ملتا ہے خاص طور پر اس کی جو فرنٹ سائٹ پر ٹروم کی ٹرمنگ ہے یہ گاڑی کو کافی خوبصورت اور ایک اٹریکٹیو لوک پروائیڈ کرتی ہے سو یہ تھا اس گاڑی کا فرنٹ پیو آئیے سائٹ پر چلتے ہیں پاکستان کے اندر آنے والی چھ سو ساٹھ سی سی گاڑی جو ہے سوزوکی آلٹو اس کے اندر آپ کو تیرہ انچز کے ریمز ملتے ہیں آلٹو کا جو ٹاپ آف تا لائن ویریانٹ ہے سوزوکی آلٹو وی ایکس ایل اے جی ایس اس کے اندر بھی تیرہ انچز کے ریمز ہیں لیکن صرف اس گاڑی کے اندر آپ کو ویلز کے اوپر پلاسٹک کی ویل کیپس دی جاتی ہیں لیکن اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو نہ صرف یہ علائے ریمز ہیں بلکہ ان کا سائز ہے فیفٹین انچز تقریباً ٹیوٹا کرولا سے تھوڑا سا چھوٹا یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہزار سی سی ہیچ بیک گاڑیاں آتی ہیں ان میں عام طور پر چودہ یا پندرہ انچز کے ریمز ہوتے ہیں اور اس گاڑی کے اندر بھی آپ کو پندرہ انچز کے لائٹ ویٹ آلائے ریمز ملتے ہیں جن کے اوپر آپ کو ون سکسٹی فائیف فیفٹی فائیف کا ٹائر ملتا ہے فرنٹ پر ہمارے پاس ونٹی لیٹڈ ڈس بریک آ جاتی ہے اس کے اندر آپ کو انٹی کلیین سسٹم مل جائے گا اے بی ایس مل جائے گا اس طرح کی تمام طرف فیسیلٹیز اس گاڑی کے اندر موجود ہیں خواز اگر پیچھے آ جائیں یہ سائیڈ میررز اس گاڑی کے آٹو ریٹریکٹیبل ہیں الیکٹرکلی اڈجیسٹیبل ہیں ایلیڈی تین انڈیکیٹر ہمارے پاس موجود ہیں ساری وہ فیسیلٹیز اس گاڑی کے اندر آپ کو ملتی ہیں ہر وہ فیسیلٹی اس کے سائیڈ میررز کے اندر موجود ہے جو کہ نارملی آج کل کی بڑی گاڑیوں کے اندر ہوتی ہے گاڑی کی اگر آپ سائیڈ لپ دیکھیں گے تو یہ کافی خوبصورت ہے سب سے پہلی چیز تو یہاں پر آپ کو بہت ہی ویزیبل قسم کی شولڈر لائن نظر آئے گی جو کہ فرنٹ پینڈر سے سٹارٹ ہوتی ہے اور بلکل پیش کی لائٹ تک چلی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی لائن کے اندر دور لیچز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو کہ کافی خوبصورت لگ رہے ہیں ان کے اوپر آپ کو ریکویسٹ سینسر مل جائے گا فرنٹ پلے دونوں دورز کے اوپر بٹن ہے تو آپ چابی کو باہر نہ بھی نکالیے بٹن سے آپ گاڑی کو لاک یا انلاک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے ہمارے پاس ایک ویسٹ لائن بھی ہے جو کافی سٹرونگ ہے اور کافی پرومننٹ ہے پلرز اگر آپ اس گاڑی کے دیکھیں گے تو یہ بلیک کلر کے اندر ہیں اس کے علاوہ یہ بلیک کلر کے اندر ہیں اور اسی طرح گاڑی کے جو پچھلے سائیڈ پر پلر ہے اس کے اندر آپ کو ہلکا سا بلیک کا ٹچ ملتا ہے جو کہ کمپلیٹ اس گاڑی کی تھیم کو خوبصورت بناتا ہے اور اوپر آل ایک کمپلیٹ لوگ پروائیڈ کرتا ہے ریئر ٹائر کے اندر ہمارے پاس بات کرتے چلیں تو نہ صرف یہ گاڑی فرنٹ سے بہت خوبصورت ہے اس گاڑی کی بیک سائیڈ سے لکس بھی بہت ہی موڈرن ہے بہت ہی خوبصورت ہے تب سے پہلی چیز تو پارکنگ لائٹس ہمارے پاس لیڈیز کے اندر ہیں اور کنونشنل لائٹس نہیں ہیں جیسے آج کل موڈرن اگر آپ ٹویوٹا کراؤن دیکھیں آر ایس ایڈوانس لیٹس والی تو اس کی لائٹس کا جو ڈیزائننگ ہے وہ اس طرح اس طریقے سے کی گئی ہے شیپ کی بات نہیں کر رہا بیسیکلی اندر آپ کو ریڈ پلاسٹک ملتا ہے اس کے اوپر آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ وائٹ پلاسٹک ملتا ہے جو کہ آج کل زیادہ تر جتنی بھی موڈرن گاڑیاں ہیں اسی طریقے سے ڈیزائن کی جاتی ہیں تو یہی لائٹس آپ کو اس میں بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ بیک پر وائپر ہے ہائی ماؤنٹڈ لائٹ یہاں پر ہے اور ریئر سائٹ پر اگر میں آپ کو فیچرز کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس ریئر ویو کیمرہ اس گاڑی کے اندر پری انسٹالڈ ہے ایک ایکس کی برینڈنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ ریئر سائٹ پر پارکنگ سینسرز ہیں ریفلیکٹرز ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس ہائی بریڈ کا بیاج ہے بیسیکلی یہ گاڑی فولی ہائی بریڈ نہیں ہے یہ سیمی ہائی بریڈ ہوتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کے اندر ایک بیٹری ہوتی ہے تو جب آپ گاڑی کو اس میں کیونکہ ایکو آئیڈل بھی ہوتا ہے تو جب آپ گاڑی کو بریک کرتے ہیں تو اس کا انجن آٹومیٹیکلی سوچ آف ہو جاتا ہے اور جب آپ بریک سے پاؤں اٹھاتے ہیں تو اس کا انجن سٹارڈ ہو جاتا ہے بیسیکلی یہ فیسیلیٹی ہوتی ہے فیول کو مزید بچانے کے لیے اور کیونکہ یہ سیمی ہائی بریڈ ہے تو اس گاڑی کے اندر ایک بیٹری ایکسٹرا انسٹالڈ ہوتی ہے جس کو آپ ایس این ای چارج پرانی گاڑیوں میں سسٹم ہوتا تھا کچھ وہی طرح اسی طرح کی کوئی چیز ہے لیکن موڈرن ٹیکنالوجی میں سو اس گاڑی کے کیا ہوتا ہے کہ کمپلیٹلی الیکٹریکل کمپوننٹس جو ہیں وہ ساری کی ساری انجن سے پاور لینے کے بجائے کچھ چیزیں اس بیٹری کے اوپر چلتی ہیں جس کی وجہ سے گاڑی کے انجن کی اوپر لوڈ کم سے کم پڑتا ہے اور آپ کو فیول ایوریج زیادہ سے زیادہ بہتر ملتی ہے سو اسی وجہ سے یہ گاڑیاں مشہور بھی ہیں بہترین فیول ایوریج دینے کی وجہ سے اور سکون سے یہ گاڑی آپ کو پچیس کلومیٹر سے لے کر تیس کلومیٹر تک کی ایوریج آرام سکون سے پروائیڈ کر سکتی ہے یہ فیول ایوریج اس ٹائم میرے خیال سے اگر آپ کو نارمل بائک خریدتے ہیں ایک سو پچیس سی سی بائک یا ون پیفٹی سی سی بائک تو وہ آپ کو تیس کلومیٹر سے پین تیس کلومیٹر کی ایوریج دیتا ہے اگر آپ کو اتنا فیول کنزیوم کرتے ہوئے ایک یہ چاندار گاڑی ملے تو میرے خیال سے اس سے بہتر اور آپ کو کیا چاہیے ہوگا بہت زیادہ فیچرز ہیں اس گاڑی کے اندر جیسا کہ اگر میں اس کا یہ بوٹ اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر بڑی ہی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے نارملی کیا ہوتا ہے کہ گاڑیوں کے اندر آپ کو سیٹس جو ملتی ہیں وہ پپٹی پپٹی سپلٹ کے ساتھ ملتی ہیں تو آپ سیٹس کو فولڈ کر سکتے ہیں یا انفولڈ کر سکتے ہیں اب وہ فیچر تو اس کے اندر ہے ہی یہاں سے میں اس کی سیٹس کو اس طریقے سے فولڈ کر سکتا ہوں اگر مجھے بوٹ سپیس زیادہ چاہیے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے آگے پیسنجرز بھی بٹھانے ہیں اور بیک سائٹ پر تھوڑا بڑا لگج رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کی سیٹس کے انگل کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ یہاں پر لاک ہو گیا ہے آپ یہاں پر کوئی بھی سوٹکیس رکھ سکتے ہیں کوئی بھی بڑا آئیٹم لارج لگج رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ پیسنجرز کو بھی بٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ نے بیک سائٹ پر کوئی بھی سامان نہیں رکھا ہوا تو اس کی سیٹ کے انگل کو آپ مزید ڈیکلائن کر کے ایک سپر کمفٹیبل قسم کی سٹنگ پوزیشن اس سے حاصل کر سکتے ہیں نہ صرف یہ فیچر ہے بلکہ ایک فیچر اور بھی ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے بیک سائٹ پر لگیج نہیں رکھنا تو آپ اس کی سیٹس کو پیچھے موگ کر سکتے ہیں جیسا کہ ابھی یہ ہوئی ہوئی ہے اگر آپ نے لگیج رکھنا ہے آپ نے اس کی بوٹ سپیس کو بڑھانا ہے تو اس لیچ کو آپ کھینچیں گے اور اس کا پورا کا پورا یہ جو سوفا ہے تقریباً پانچ انچ چار سے پانچ انچ یا تقریباً چھ انچ آگے موگ ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی بوٹ سپیس کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا یہاں پر یہ پوری انسولیشن شیٹ ہمارے پاس موجود ہے اچھا اب کیونکہ اس کا یہ سوفا میں نے آگے کیا ہوا ہے تو آپ کو ایک مزے کی چیز میں دکھاتا ہوں اب ایسا نہیں ہے کہ اس کا سوفا آگے کرنے کے بعد ہمارے پاس ریئر پیسنجرز کے لیے لیکس پیس بچے گی نہیں آئیے میں آپ کو اس کی ریئر پیسنجرز کی لیکس پیس دکھاتا ہوں کہ سوفا کو آگے کرنے کے بعد کتنی لیکس پیس ہے اور اگر آپ اس کو پیچھے کریں گے پھر تو آپ کی سوچ ہے کہ اتنی لیکس پیس اس گاڑی کے اندر ملتی ہے آئیں ذرا چیک کرتے ہیں تو جناب گاڑی کے اندر آتے ہیں ابھی آپ اگر میری سٹنگ پوزیشن دیکھیں تو میں سپر کمپورٹیبل طریقے سے بیٹھا ہوں تقریباً پانچ فٹ آٹھ انچ ہائٹ ہے میری اور سٹل میرے نیز لگ رہے ہیں اگلی سیٹ کو لیکن میں اپنے نیز کو موو کر سکتا ہوں بڑے ہی آرام سے تو ایسا نہیں ہے کہ میرے میں یہاں پر بڑا ہی ٹائٹ یا بڑا ہی انکمپورٹیبل طریقے سے بیٹھا ہوں لیکن پھر بھی پھر بھی اگر کسی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے لیک سپیس ٹھوڑی سی اور زیادہ چاہیے تو میں یہاں سے ایک لیچ کو اس طریقے سے پریس کروں گا اور پورے کے پورے اس بینچ کو پیچھے موو کر لوں گا اور اب ذرا میری لیک سپیس یہاں پر آپ دیکھیں تو تقریباً ساتھ سے آٹھ ہنچ سپیس ہے اگلی سیٹ میں اور میرے نیز کے اندر اتنی لیک سپیس اس وقت تقریباً تقریباً آپ کو جو بڑی ایسیو ویز جیسا کہ ٹویوٹا لینڈ کروزر وغیرہ اس طرح کی جو گاڑیاں ہیں ان کے اندر آپ کو تقریباً اتنی لیک سپیس ملتی ہے ریئر سیٹس کے کمپلیٹ کی بات کرتے چلنا تو یہ کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک اس کی پیڈنگ ہوئی بھی ہے تو بہترین قسم کی آپ کو انڈر تھائی سپورٹ ملتی ہے سپر کمپلی قسم کی سیٹس ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان سیٹس کو آپ فولڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایک پیسنجر بٹھانا ہے اور ایک سیٹ کو فولڈ کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ یہاں پر جو بھی لگج وغیرہ رکھنا چاہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نہ صرف یہ سیٹس فولڈبل ہیں بلکہ ہمارے پاس ریئر پیسنجرز کے لیے آئیسو فکس چائلڈ سیٹ انکرز کی فیسلیٹی موجود ہے تو آپ وہ بیبی سیٹ وغیرہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اب یہ تو تھا اس گاڑی کا ریئر انٹیریر اصل لگجوری اور اصل فیچرز تو آپ کو فرنٹ سائٹ پر ملتے ہیں آئیں ذرا فرنٹ سائٹ پر چلتے ہیں اچھا گا اس فرنٹ سائٹ پر آنے سے پہلے ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں اکثر لوگ سوچتے ہوں گے کہ چھوٹی گاڑی کے اندر بیٹھنا اور اس سے باہر نکلنا کافی مشکل ہوتا ہے خاص طور پر اگر آپ زیادہ ہائٹڈ ہیں تو اور ایسا ریالٹی میں ہوتا بھی ہے لیکن جو یہ والی گاڑی ہے اس کے اندر اگر آپ چھے فٹ سے زیادہ ہائٹڈ بھی ہیں تو سکون سے نکل سکتے ہیں اس کی وجہ کہ آپ دیکھیں اگر اس کی انٹری کے لیے اور ایکزٹ کرنے کے لیے اتنی زیادہ سپیس ہے کہ آپ بالکل سکون سے اس گاڑی سے باہر جا سکتے ہیں اور اس گاڑی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں جو کہ بہت اچھی چیز ہے ہیڈ سپیس کی بات کرتے چلیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نی سپیس کے ساتھ ساتھ ہیڈ سپیس اس گاڑی کے اندر اتنا شاندار ہے کہ بندہ اس کے اندر ایسے مضبعہ آدھا کھڑا بھی ہو سکتا آپ ایسے اس کو سمجھ لیں تو زبردست اور شاندار ہیڈ سپیس اس میں موجود ہے آئیے اب فرنٹ سائٹ پر چلتے ہیں سو گائز فرنٹ سائٹ پر ہم آ جاتے ہیں اور ایک چیز جو اس گاڑی کے اندر میں نوٹس کر رہا ہوں وہ یہ کہ کہ کہیں بھی سپیس کا کوئی ایشو نہیں ہے نہ فرنٹ سائٹ پر ہے نہ بیک سائٹ پر ہے ڈیش بورد انتہائی وائیڈ ہے انتہائی میسیف قسم کا ڈیش بورد ہے تو اس گاڑی کے اندر بیٹھ کر آپ کو بلکل بھی ایسا نہیں لگتا کسی بھی انگل سے کہ یہ ایک چیزو ساٹھ سیسی کی گاڑی ہے بلکہ آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بڑی سیڈان چلا رہے ہیں یا کوئی بڑی لکشری گاڑی چلا رہے ہیں اتنی سپیس اس گاڑی کے اندر موجود ہے مظلوبہ اگر آپ دیکھیں اس کی جو سیڈز ہیں یہ بلکل نارمل پوزیشن پر ہیں بچ سیل میرے نیز میں اور اس کے ڈیش بورد میں ٹھیک ٹاک ڈسٹنس ہے اسی طرح ہیڈ سپیس زبردست قسم کی ہے اس کے علاوہ فیچرز کی بات کرتے ہیں آپ گاڑی کے اندر آ کر بیٹھے ہیں کاری کے اندر کافی گرمی ہے آپ نے ایسی آن کرنا ہے تو کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اس آٹو والے بٹن کو پریس کر لیجے پریس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر ٹچ کر لیجے اور آپ دیکھ رہے ہیں فین کی سپیڈ آٹومیٹیکلی ایڈجیسٹ ہو رہی ہے یہ آپ دیکھئے تو ابھی یہ فین فل سپیڈ پر ایڈجیسٹ ہو چکا ہے جس کا مطلب ہے کہ باہر اس وقت کافی زیادہ گرمی ہے تقریباً باہر اس وقت تیمپریچر شو کر رہا ہے تین تیس ڈگری سینٹی گریڈ اس حساب سے اس کا ایسی آٹومیٹیکلی ایڈجیسٹ ہو گیا ہے اگر پھر بھی کسی وجہ سے آپ کو اس کے فین کی آواز زیادہ لگ رہی ہے آپ نے اس کے فین کی سپیڈ کو کم کرنا ہے تو آپ سمپل یہاں پر ٹچ کریں کوئی بھی بٹن آپ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل اس طریقے سے آپ ٹچ کریں گے اور اس کے فین کی سپیڈ کم ہوتا جائے گی اسی طرح بڑھانے کے لیے آپ پروپر ٹچ کریں گے تو اس کی فین کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی تمام طرح ایسی کے کنٹرولز کے لیے کوئی ہارڈ پریس کرنے والا بٹن نہیں ہے آپ نے ٹمپریچر کو ایڈجیسٹ کرنا ہے یہاں پر سوفٹ ٹچ بٹن ہیں آٹو پر کرنے کے لیے ڈی فاغر آن کرنا ہے سوفٹ ٹچ بٹن ہیں سیٹس کی ہیٹنگ کو آن یا آف کرنا ہے اس کے لیے بھی سوفٹ ٹچ بٹن ہیں گیر نوب ہمارے پاس اس میں سی وی ٹی آجاتی ہے سی وی ٹی ٹرانسمیشن آجاتی ہے اور جس کی گیر نوب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ریورس نیوٹرل ڈرائیب اور لو کا اوپشن آجاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ انجن سٹارٹ سوپ یہاں پر ہے اب یہ چیسو ساٹھ سی سی کی گاڑی ہے اور اس کے اندر آپ کو ریو کاؤنٹر بھی ملتا ہے نورملی اس سائز کی گاڑیوں کے اندر جسٹ آپ کو سپیڈ میٹر دیا جاتا ہے بٹ اس میں ریو کاؤنٹر بھی آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایم آئی ڈسپلی کے اندر آپ کو تمام ضروری انفرمیشن ملتی ہے اب کیونکہ یہ گاڑی فور سیل ہے مائلیج کی بات کر لیتے ہیں 45,945 کلومیٹرز ابھی تک اس گاڑی کو چلایا گیا ہے 2019 کا موڈل ہے میٹسو بیشی ایک ایکس ہے یہ گاڑی اور اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے 4.1 ملین رو فیز اگر آپ اس کو خریدنا چاہیں تو سیگل موٹرز کے نمبرز آپ کو سکرین پر دیا گئے ہیں مزید فیچرز کی اگر بات کرتے چلیں اس کا سٹیرنگ ویل ایڈجسٹیبل ہے تو آپ اپنے مرضی کے حساب سے اس کو ٹلٹ کر سکتے ہیں جس بھی ایڈجسمنٹ پر آپ نے رکھنا ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں نورملی 660 سیسی انجن والی گاڑیوں کے اندر یہ نہیں ہوتا اس کی لائٹس ایڈجسٹیبل ہیں آپ اس کی بیم کو اوپر یا نیچے اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ایکو آئیڈل مل جائے گا تو اس کے ایکو آئیڈل کو آپ آن یا آف کر سکتے ہیں سائیڈ میررز الیکٹریکلی ایڈجسٹیبل ہیں اور اس بٹن کو دبائیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ریٹریکٹیبل میررز آتے ہیں جن کو آپ ایک بٹن کو پریس کرتے ہوئے آن یا آف کر سکتے ہیں مطلب اس کے جو میررز کو فول کرنے والا آپشن ہے اس کو سپیکرز یہاں پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہاں پر وینٹی میررز کا آپشن بھی موجود ہے اور نہ صرف یہ ڈرائیور کے لیے ہے بلکہ پیسنجر کے لیے بھی وینٹی میررز آپ کو دیے گئے ہیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا پیکج مل رہا ہے جس کے اندر آپ کو فیول ایکنومی بھی ملے گی آپ کو تمام تر فیچرز بھی ملیں گے لگشوریس قسم کی رائیڈ بھی ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسنٹ قسم کی سپیس بھی ملے گی چاہے وہ ہیڈ سپیس ہو یا وہ لیک سپیس ہو پھر چاہے وہ ریئر پیسنجرز کے لیے یا فرنٹ والے پیسنجرز کے لیے تو یہ سارے کے سارے فیچرز آپ کو اس گاڑی کے اندر مل جاتے ہیں گاڑی کا ہم نے ایکسٹیریئر دیکھ لیا گاڑی کا انٹیریئر بھی ہم نے دیکھ لیا اب ہم آتے ہیں اس کے انجن بے گی تک سو یہاں پر ہمارے پاس چھ سو ساٹھ سیسری کا ان لائن تھری سیلنڈر تربو چارج انجن ملتا ہے جو کہ تقریباً 64 ہارس پاورز پرڈیوز کرتا ہے اور ہنڈرٹ این ایم کے قریب ٹارٹ پرڈیوز کرتا ہے جو کہ میرے خیال سے اس باڈی سائز کے لحاظ سے اگر ہم پاور ٹو ویٹ ریشو کو دیکھیں تو پرفیکٹ کمبینیشن ہے اور آپ کو انف پاور ملتی ہے اس گاڑی کو بھگانے کے لیے اور زبردست قسم کا آپ کو پورا ایک پیکج ملتا ہے تو یہ تھا آج کا ریویو مچ سو بیشی ایک ایکس 2019 موڈل کا کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ یہ گاڑی آپ کو کیسی لگی اگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یہ گاڑی آپ کو پسند آتی ہے اس طرح لیگڑ کوئی بھی انپومیشن حاصل کرنی ہے آپ نے تو آپ کی سکرین پر سیگل موٹر سپورٹس یا سیگل موٹر دونوں برانچز کے نمبر دیئے گئے ہیں جن پر آپ کال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اپنے کسی دوست کے ساتھ اس گاڑی کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریے آپ سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ